موسیقی 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 کے پاس آنے کے لیے آپ کو کتنا زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے like ان لوگوں کو like ان سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو جب ڈاکٹر ریفر کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ لوگ کلینک سے کال کرتے ہیں پھر یہ آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بناتے ہیں اور وہ اپوائنٹمنٹ کبھی کی بھی ہو سکتی ہے تو ابھی ہم لوگ آگے کمرے میں تو ابھی وہ آئی جو ان کی نرس ہے وہ آئی تھی پہلے ہم لوگوں سے نبیر سے سارا پوچھ کے کہی کہ کہاں درد ہے کتنے عرصے سے ساری like جو آپ سے آپ کے ہسٹری لیتے ہیں تو ابھی ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے ویٹ کر رہے تھے ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ایڈون نو اتنے ٹیسٹ کروائے ہیں سب کچھ کروائے ہیں اور ساری چیزوں میں صرف جو پرابلم آتا ہے اس کا کوئی بھی وہ لوگ کوئی میڈیکیشن یا کوئی سارا کا علاج نہیں بتاتے ہیں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو آپ ایکسسائزز کرتے ہیں جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں سلولی سلولی اور یہ بھی کتنی زیادہ ڈیفرنٹ بات ہے آپ ذرا حیران ہو جائیں کہ پاکستان میں میں جانتی ہوں کہ میرے خاندان میں ایک دو لوگوں کو یہ سیم پرابلم ہے جو نبیت کے ساتھ چل رہا ہے وہ لوگ ان کو ڈاکٹرز نے بولا ہے یا ان لوگوں نے اپنے ہزبنٹس کو خود بولا ہے کہ ہمیں صرف ڈاکٹرن ریسٹ بتایا ہے کہ اگر آپ کو بیک پین ہوتا ہے لیک پین ہوتا ہے تو آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے ہل کے پانی بھی نہیں پینا اور یقین کریں میں واقعے ان کو بڑے قریب سے جانتی ہوں اور وہ کچھ نہیں کرتے گھر کے کام وغیرہ ان کے گھر میں میڈز ہیں انہوں نے بیٹھنا بھی ہوتا تو ان کے بچے یا ان کے فیملی کے لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی یہ ان کا چکر اور یہاں پہ اپنے نوید کو دیکھا کہ نوید اتنی ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں اتنی ایکٹیو ماشا اللہ ماشا اللہ لائف گزار رہے ہیں اتنا پلے کرتے ہیں اپنی باڈی کو وہ کہتا ہے نا کہ فورس کرتے ہیں چیزیں کرنے پہ اور یہ چیزیں اتنی زیادہ چل رہی ہیں جو جب میں نوید کو بولتی ہوں کہ دیکھیں یہ سیم والا پرابلم جو ان کا ڈائیگنوز ہویا ہے جو ان کے میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی ان کے جو بیک کے پرابلم تھے تو وہ اب مجھے ان کا سائنٹیفکلی نام تو نہیں آتے ہیں لیکن ای نو پرابلم میں اس کی بات کہہ رہی ہوں تو انہوں نے جو بات پہ بتائیں وہ سیم وہی دائیگنوزٹک ان کی پاکستان میں تھی تو وہاں پہ وہ سی بیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ نوید اپنی باڈی کو بہت زیادہ سٹرچنگ اور ایکسرسائز میں نے لگایا ہوا تو ابھی آگئے نیرولوجسٹ اور یہ جو ٹیسٹ تھا یہ بہت زیادہ پینفل تھا آپ یقین کریں بہت پینفل تھا میں نوید کی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ ہاتھ موب کر رہے تھے تو میں سوئی سکتی تھی کہ نوید کو کیا فیل ہو رہا ہوگا کیونکہ یہ بہت درد ہو رہا ہے پہلے ان لوگوں نے شاکس لگائے تھے ابھی اس کے ہاتھ پہ اتنی بڑی نیڈل ہے اور یہ نیڈل اس نے پوری باڈی میں جہاں جہاں ٹانگ میں پوری باڈی پوری ٹانگ میں ڈیفرن جگہ پہ لگائی کیونکہ وہ ان لوگوں نے نرفز دیکھنی ہوتی ہیں کوئی نرف پریس تو نہیں ہو رہی ہے تو اتنا پینفل تھا اور صبر سے نوید نے کروایا اور انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ اس کو نہ کرو یا کچھ ایسا تو میں تو واقعی میرا تو دل خراب ہوگی میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی زیادہ لیکن یہ ٹیسٹ ہمارا ڈیڑھ گھنٹے کا ٹیسٹ تھا ٹوٹل اور جب ڈاکٹر آیا تو اس کے بعد میں نے نہیں دکھایا لیکن ایک اچھی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر نے بولا کہ جو چیزیں اس نے ایم آر آئی ریپورٹس میں دیکھی ہیں وہ بہت بہتر ہو رہی ہیں اب تو اس نے نوید سبل کے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی چیزیں کیسے بہتر ہو رہی ہیں آپ کیا زندگی میں ڈیفرنٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ میں پلے تو آلویس کرتا تھا لیکن میں نے سٹریچنگ بہت زیادہ سٹارٹ کیا اور میں نے جم سٹارٹ کیا بہت سالوں کے بعد تو اس نے کہا جو آپ گھر رہے ہیں اس کو کیری آن کریں اس کو آپ اپنی باڈی کو اس کو موف کرواتے رہے ہیں اپنی باڈی کو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ درد ہے تو میں بیٹھ جاؤں گا آپ بیٹھیں گے تو آپ کی جو یہ ساری تکلیفیں یہ ساری چیزیں زیادہ بڑھتی جائیں گے تو وہ خوش بھی تھا لیکن یہ جو پورا کا پورا ٹیسٹ کا پروسس تھا نا یہ بہت زیادہ پینفل تھا لیکن ہمیں یہ خوش ہوئے کہ اس نے یہ بولا کہ آپ اس وقت سے آج سے تقریباً تین سڑھے تین مہینے پہلے سے اب تک آپ نے ریکور کیا آپ کی باڈی میں ریکوری ہو رہی ہے تو اس بات بیت خوش بھی تھے اور میں نے ان کو بولا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چلے چیزیں تھوڑی تھوڑی بہتر ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں پتہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر اس کے صحیح ڈائیگنوستک نہیں ہوتی ہے اور آپ کو اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کی باڈی بلکل ختم ہو جاتی ہے جس سے آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ہاتھ میں کتنا درد تھا اور میں آپ کو بتاؤں سچ بتاؤں تو اچھا خاصا میرے ہاتھ میں درد ہوتا تھا لیکن میں نے ایک دن بھی ایسے اپنے ہاتھ کو ریسٹ نہیں دیا ہاں میں نے تھوڑا سلو ڈاؤن کیا میں نے گیپس لینے شروع کر دی ہے تھوڑا کام کر رہی تو تھوڑا بیٹھ جاتی تھی ایسے آپ سب لوگوں نے بلکہ کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں گول آپ کے ہاتھ کا کیا حال ہے آپ نے بتایا نہیں تو ہاتھ میں میرے ابھی بھی تکلیف ہیں میں نہیں کہوں گے کہ تکلیف نہیں ہے تو مجھے ڈاکٹر نے جب دیکھا اس نے مجھے یہ بولا کہ اپنی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیں سلو ڈاؤن ہو جائیں لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بولا کہ اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرنا آپ نے کیونکہ ای نو کہ یہی چیز اگر ہم کسی اور جگہ پہ ہوتے تو وہ شاید یہ کہتے کہ اب اپنے ہاتھ کو ریسٹ دیں اب میں کام بھی کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں لیکن الحمدللہ بڑی اچھی لائپ گزر رہی ہے مجھے نوید نے بولا کہ ہم کسی کو ہائر کر لیتے ہیں ویکلی کلیننگ یا بائی ویکلی کلیننگ کے لیے یا کچھ ایسی چیزیں اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کرو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا لیکن میں نے تو جم سٹارٹ کر دی اور جم میں آپ کو پتا ہے آپ نے ویٹ لفٹنگ کرنی ہے کام کرنے تو ہاتھوں پہ کافی زیادہ پریشر آتا ہے تو مجھے الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ بھی ذرا خیال رکھا کریں جب آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس کی اچھے سے ریسرچ کریں ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی باڈی کو لے کے چلیں تو یہ تو تھی میری اور نوید کی باتیں میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو تھوڑی اپ ڈیٹس دے دیتی ہوں اپنے بارے میں بھی کیونکہ آپ لوگوں کی میسیجز آ رہے تھے ہم لوگ جدر گئے ہوئے تھے اپنی ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ اور یہ جو فالو دا شاہو یہ تقریباً میڈ وے تھا وہ جو ٹیسٹ والا ہمارے گھر سے میڈ وے میں تھا وہ وہاں سے تقریباً پندرہ بیس منٹ کی ڈرائیب پہ یہ تھا تو نوید نے مجھے بولا باہر نکلیں تو کچھ کھانا پینے میں میں نے کہا ہاں مجھے فالو دا کھلا کے لے کے آئیں تو بس ابھی ہم آئے ہیں جی فالو دا کھانے کے لیے بہت ہائیم کے بعد میں میرا خیال ہے اس ونٹر میں میں ایک دفع آئی ہوں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ٹائم تک تو میں ویکلی بیسس بھی بھی کھاتی تھی آکے مجھے بڑا ہی مزا آتا تھا لیکن اب میں نے چھوڑ دیا کیونکہ اتنا میٹھا بھی ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے اور ایک ہم لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایک شیئر کریں تو جب دوسرے بندے کی باری آتی تب تک وہ ملٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کا وہ مزا نہیں رہتا اور ان کے پاس اس سے زیادہ یعنی ان کے پاس ون سائز ہے یعنی آپ پک نہیں کر سکتے ہیں میڈیم چاہیے سمال چاہیے لارڈ چاہیے تو یہ میں نے اس بندے کو ایک دو دفعہ بولا بھی میں نے کہا آپ لوگ آفر کیا گر ہیں کوئی ڈیفرنٹ سائزیز بھی کیا پتہ کسی کو کم کھانا ہے کیا پتہ کسی کو زیادہ کھانا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس جس ون سائز ہے تو میں نے کہا چلو بھئی آپ ون سائز ہی رکھو اور ایک اور چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ روز روز کوئی بھی چیز کھاتے ہیں وہ آپ کے دل سے اتر جاتی ہے میں نے جب فیفا لودا اکثر کھانا سٹارٹ کر دیا تھا تو مجھے اس کا فن اور مزا نہیں آتا تھا کھاتی تمہیں تھی اگر یہ نوید میرا ویڈیو دیکھ لینا تو وہ مجھے بولیں اچھا تمہیں مزا نہیں آتا تھا پھر بھی کھاتی تھی ہر ہفتے تو میں کھاتی تھی لیکن وہ مجھے ایکسائیٹمنٹ کیا میں خوش بھی تھی کھانے والی ہوں لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آج تقریباً اب ہو چکے ہیں آفٹر نون کا ٹائم ہے اور مجھے پتا تھا اب میں نے کھا لیا نا تو بس شام تک میرا حال برا ہو جائے گا کیونکہ یہ ہیوی بھی بہت ہوتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ میں ہوں یا آپ سب لوگ بھی ایسے ہیں کہ جب بھی میں میں کوئی ایسی چیز کھا لیتی جو میں ریگولر ڈیز میں نہیں کھاتی ہوں لائک میں ریگولر ڈیز میں آپ کو پتا ہے میرے جو روٹین ہیں میں دن میں بہت زیادہ کم چیزیں کھاتی ہوں تھاکہ میرے سٹمک کو نا تھوڑا بریک مل جائے ویک ڈیز میں تو جب میں ویکنڈ پر اپنے سٹمک میں کچھ ایکسرا چیزیں فل کرتی ہوں تو پھر وہ مجھے ڈائیجیسٹ نہیں ہوتی ہے لیکن میں کھاؤں گی تو ضرور اور یہ پالودہ آپ دیکھیں ذرا اور آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ لوگ بھی کھائیں لیکن جو پاکستانی ہیں ان کا دل شہد نہ ہی کرے کیونکہ ان کے پاس اور بھی بڑی مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لئے تو یہ سوغات ہے تو یہ سوغات جو ہے نا ہم لوگ کھا رہے ہیں اور یہ ہے جی سرپرائز آپ کے لئے جبرائیل جبرائیل آئی ہے جی ہمارے ساتھ اس کو تھا اممہ آپ جائیں گی تو مجھے آئیس کریم کھلانے ساتھ لے کے جائیں میں نے کہا حالانکہ یہ آئیس کریم یہ کھاتی ہی نہیں ہے اس کو ونیلا آئیس کریم پسند نہیں ہے لیکن چونکہ ہم لوگ آ رہے تو اس نے کہا مجھے ساتھ لے کے جائنا میں نے کہا چلو آپ بھی ساتھ چلو تو ہم لوگ نے کیا کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اس کو پک اپ کر لیا تھا اپنے ساتھ آنے کے لئے باقی بچوں کو آفر کی تو انہوں نے بولا کہ ہم نے جانا نہیں ہے بیدر بھی اچھا تھا ماحول بھی مزے کا تھا تو میں نے کہا چل آجا جبرائیل میرا بچہ تجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ابھی ہم لوگ آئے انجوائے کر رہے ہیں اپنا فالودہ کھا کہ ہم لوگ اس کو اور یہ پتہ ہے یہ میں جب ویڈیو اس کی بناتی ہوں میں نے کتنی دفعہ سوچا اس کے کلپ لگاؤں کارڈ دوں لگاؤں کارڈ دوں کیونکہ اس کو کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کھانا نہیں یہ سپون ہونا چاہیے بھئی اس کے ساتھ ایک سپون کی اپشن ہونی چاہیے اور ساتھ اس کے سٹراؤ دونوں چیزیں کیونکہ اس کو پیا یا کھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لائک اور اگر اس کو میں ملٹ کرنے کا سوچوں تو وہ اور بھی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے مجھے تو بس جناب یہاں آئے ہم لوگ نے اس کو انجوائے کیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہماری کیونکہ دجانہ کیا جوب ہے تو ہمیں چار بجے سے پہلے گھر پہنچنا ہے کیونکہ ہم لوگ جائیں اور دجانہ کو ہم لوگ نے جوب پہ ڈراؤپ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کام ہے اس کے بعد کوئی کام نہیں شکر ہے اتنی بیزی مورننگ کے بعد آپ گھر جائیں گے تھوڑا ریسٹ وغیرہ کروں گی آج میرا دل تھا کہ میں شام کو اس ویڈیو کو ایڈٹ کر دوں اس ویڈیو کا وائس اوور کر کے میں اس کو اپلوڈ کر دوں اس کو میں پبلک کر دوں گی اپنے ٹائم پہ لے کہ میرا دل تھا کہ ہمیں جلدی کر لوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج شام میں شاید میں تھوڑا سا نیپ لے لوں گی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے ویکنڈ پہ مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے کہ اگر میں جلدی اٹھ جاؤنا تو دوپہر کے ٹائم یا شام کے ٹائم بھی مجھے بس آدھے گھنٹے کی نیپ مل جائے تو میں بڑا انجوائی کرتی ہوں اس نیپ کو میری زندگی میں جو نیند ہے وہ بڑی ضروری ہے مجھے اتنا مزہ آتا ہے سونے میں اتنا مزہ آتا ہے قسم سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں لیکن وہی والی بات کیونکہ مجھے ویک ڈیس میں جلدی اٹھنا ہوتا ہے تو میرے پاس ٹائم ہو بھی اگر کبھی مجھے ہیئر ہندیر ہاف این آور مل جائے آور مل جائے تو میں سوتی نہیں ہوں صرف اسے لئے نہیں سوتی کہ اگر میں سوں گی تو پھر میری نیند خراب ہو جائے گی تو مجھے رات کی نیند خراب کرنی ہے پھر دیر سے صبح اٹھوں گی تو پورا دن مجھے ہیڈکس رہتے ہیں اور جب مجھے ہیڈک ہوتا ہے تو میرا جو مائگرین جو مجھے وہ کہتے ہیں وہ چھڑ جاتا ہے اتنا دھرد ہوتا ہے مجھے ہیڈ میں اتنا میرا سر دکھتا ہے کہ پھر میں پشتاتی ہوں کہ میں نے کیوں دوپیر کی نیند لے لی اور میں کیوں سو گئی تو بس یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور آج آپ کے ساتھ اتنی مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ میری بات سے بات نکل رہی ہے بات سے بات نکل رہی ہے کچھ دین ہوتا ہے جب آپ وائس آور کرتے ہیں تو وہ آپ کو مزہ آتا ہے اس وائس آور کرنے میں تو آج وہی دن ہے آج میں بول رہی ہوں تو مجھے سوچنا نہیں بڑھا بس دل کی باتیں ہیں کیے جا رہی ہوں کیے جا رہی ہے ایک بات کے بعد دوسری یاد آ رہی ہے دوسری کے بعد تیسری یاد آ رہی ہے تو بس زناب یہ دیکھ لیں آج آپ کے ساتھ میں نے اپنا بڑا بیزی ڈے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ جہاں ہم فالودہ کھانے آتے ہیں اس کے بالکل پاس یہ دیسی باز آ رہا ہے جہاں اکثر آپ کو یاد ہوگا میں آیا کرتی تھی آتی نہیں ہوں آیا کرتی تھی کیونکہ اب ہمارے پاس ہی اور مجھے سپر سٹور سے دنیا کی تقریباً ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہاں پہ میں آئی ہوں اور مجھے کیا لینا ایک دو چیزیں لینی ہے مجھے زیادہ چیزیں نہیں لینی ہے بس وہ پکڑنا ہی اور وہ لے کے میں نے بس نکل جانا ہے تو یہ دیکھنے بس ہم نکل بھی رہے ہیں میں آپ کو اندر بھی نہیں لے کے کیونکہ دیسی سٹورز میں مجھے ویڈیوز بنانا اچھی نہیں لگتی لوگ آپ کو بڑی اور نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہے تو میں اوائیڈ کرتی ہوں دیسی سٹورز میں ویڈیو بنانے میں جو لوکل سٹور ہے ان میں بڑا کمفٹیبل ہوتی ہوں کیامرا پکڑا ہوا ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے کچھ بورا نہیں لگتا لیکن دیسی سٹورز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں بہت کم ویڈیوز بناتی ہوں میں بہت جاتی تھی ویکلی بیسس پہ جاتی تھی بائی ویکلی جاتی تھی مہینے کے بعد جاتی تھی لیکن اب میں نے اس لیے جانا بھی کم کر دیا کیونکہ بس ساری چیزوں میں اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں انشاءاللہ کبھی پھر آپ کو بتاؤں گی کیوں میں نہیں جاتی زیادہ جاتی ہوں کچھ چیزیں ایسے سے مجھے اچار کبھی بھی میری پسند کا کبھی بھی مجھے سپر سٹورز وغیرہ سے نہیں ملتا اس کے لیے مجھے ادھر ہی آنا پڑتا تو کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کے لیے پھر میں مجھے آنا پڑتا تو آج بھی میں آئی دو تین چیزیں پکڑی ہیں بس اب نکل رہی ہوں اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور جی برائیل کو بھی نید آ گئی ہے میں نے کہا چل میرے بچے تو تو سو جا نیندی نیندی لے لے تو وہ بس لیٹی ایرسٹ کر رہی ہے اور ہم لوگ ساتھ میں اپنی کپشپ پہ لگا رہے ہیں گھر کی طرف ہم خیر سے سفر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے فورٹی فورٹی فائی منٹس لگ جاتے ہیں یہاں سے گھر جانے میں گھر پہنچوں گی اور پھر جانا کا سلسلہ پھر اپنی چیزیں تو یہ چیزیں اب چل پڑیں گی تو بس نا اب یہی تھا میرا آج کا ولاغ امید کرتی ہوں آج کا یہ ولاغ آپ انجوائی کریں گے آپ کو اچھا لگے گا ملوں گی آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک نئے ولاغ کے ساتھ اگر ولاغ اچھا لگا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو گھر کے اندر کوکنگ کے ولاغ زیادہ اچھے لگتے ہیں یا میری باتشیتیں اچھی لگتے ہیں یا اس طرح سے باہر گھومنا پھر نہ اس طرح کے ولاغ اچھے لگتے ہیں آپ نے مجھے جو آپ کی جو رائے ہے وہ ضرور بتائے گا کومنٹ سیکشن میں میں ملتی ہوں کال آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک نئے ولاغ کے ساتھ تب تک رکھئے گا آپ اپنا خیال مجھے رکھئے گا آپ اپنے دعاوں میں یہاں تیک کر جی اللہ حافظ